ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بھیجا دنیا میں تو اس کے ساتھ دو ایسی چیزیں لگا دی جو اس کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہیں ایک شیطان اور ایک خود انسان کا نفس یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں کبھی نگاہ کا گناہ کبھی کان کا گناہ کبھی زبان کا گناہ کبھی ہاتھوں کا گناہ یہ شیطان اس کو اور نفس انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے گوئے ایک زہر پیدا کرتا ہے زہر ہے یہ انسان کے لئے جو شیطان بھی زہر اور انسان نفس کی خواہشات بھی زہر جو اس کو ہلاکت کی طرف تباہی کی طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے جانے والی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرمائے اور تریاخ پیدا نہ فرمائے اللہ تعالیٰ جب جو زہر پیدا فرماتے ہیں تریاخ بھی اس کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں یعنی اس زہر کا علاج بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں جتنے امراض پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے دوائیں بھی دیں زہر پیدا کیا اس کے تریاخ بھی دیا کہ زہر اگر کسی کو چھو جائے تو وہ کیا کرے اور مجھے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا تو جنوبی افریقہ کی بات ہے وہاں سفر کے دوران ایک وادی آئی جس میں بڑی خوبصورت وادی تھی ایک لمبہ سفر ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا تھوڑی دیر یہاں پر اس وادی میں ٹھہر کر درہا اس کے ماحول سے لطفندوز ہوں اس غرض کے لئے گاڑی ٹھہرا دی تو وہاں ایک بہت خوبصورت پودا تھا جس کے پتے بڑے خوبصورت تھے تو میرا دل چاہا تو میں اس پودے کی طرف بڑھا کہ اس کے ہاتھ لگا کر اس کو دیکھوں اور اس سے لطفندوز ہوں تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک دم سے روکا کہا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا میں نے کیوں کہا کہ یہ ہے تو بڑا خوبصورت یہ پودا لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو آدمی چھو لے تو اس سے انسان کے دسم میں زہر سرائد کر جاتے ہیں اور اس کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسے بچھو کے کاٹنے کی ہوتی ہے یا کسی موزی جانور کے کاٹنے سے جیسے تکلیف ہوتی ہے اس کو چھو لینے سے تو بھائی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے اتنا خوبصورت پودا ہے اور ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو چھویں اور اس کا فورا نتیجہ یا کہ آدمی اس کے اوپر زہر پھیل جائے اور بچھو کے کاٹنے جیسے تکلیف ہونے لگے یہ تو بڑی پریشانی کے بات ہے تو انجان آدمی اگر کوئی اس کو چھو لے گا تو وہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا تو انہوں نے بتایا کہ مگر اللہ تبارک و تعالی کی عجیب رحمت یہ ہے کہ اس پودے کے اندر تو یہ صلاحیت ہے کہ اس کو چھونے سے آدمی کے اندر زہر چڑ جاتا ہے اور بچھو کاٹنے جیسے تکلیف ہوتی ہے لیکن اسی کی جڑ جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور پودا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگا لے وہ زہر ختم ہو جاتا ہے تو جہاں زہر چڑا اگر اس کو ہاتھ لگا لیا تو وہ زہر ختم ہو گیا اور اس کے تکلیف جاتی رہی اللہ تبارک و تعالی یہ پیدا فرما گا تو مجھے خیال آیا میں نے کہا دیکھو یہ جو پودا ہے یہ درقیقت گناہوں کی ایک عملی تصویر ہے کہ گناہ دیکھنے میں بڑے خوشنمہ منظر آتے ہیں اس میں لذت محسوس ہوتی ہے اس کی طرف دل کھشتا ہے نفس انسان کو آمدہ کرتا ہے کہ اس کو وہ گناہ کا ارتکاب کرے لیکن وہ ہیں خطرناک اتنے ہیں کہ ذرا سا چھولو تو اس میں اسے زہر پھیل جائے گا اب ایک منظر سامنے ہے آنکھوں کے کوئی نامحرم سامنے ہے حسن و جمال کا ایک مرکز ہے اس کی طرف دل کھشتا ہے کشش پیدا ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے لیکن ہے وہ زہر ایسا ہی زہر ہے جیسے وہ پودے کا زہر تھا زہر ہے اس کو آج میں دیکھے گا گناہ میں امتلا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ناراضی مون لے گا آخرت کے اندر اس کا انجام جہنم کی شکل میں دیکھے گا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے فرمایا العینان التزنیان وزناہما نظر آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا یہ ہے کہ وہ دیکھے اور نظر کو ناجائز کام میں استعمال کرے تو یہ آج اللہ بچائے ہمارے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے پہلے کوئی آدمی بدنظری باقاعدہ اتمام کرنی پڑتی تھی اور اللہ بچائے لوگ سینما میں جاتے تھے اور کیا فلمیں دیکھتے تھے اور فہاشر اور یعنی وہ مپتلا ہوتے تھے لیکن اب ہر ایک کے ہاتھ میں آگیا ہے یہ جو اس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے تو وہ ہاتھوں میں ہے اور گھر گھر پہنچ گیا بچے بچے کے ہاتھ میں ہے اور اس کے اندر بدنظری کے سامان بکھرے پڑے ہیں اب وہ دل تو مچل رہا ہے اس کی طرف کہ اس ناجائز معاملے کو دیکھوں دل مچلتا ہے اس کے اندر پر کشش ہوتی ہے لیکن یہ بخدا یہ اتنا ہی زہریلا کام ہے جیسے کہ وہ اس پودے کا تھا کہ وہ پودا خوبصورت تھا لیکن اس کے اندر زہر چھپا ہوا تھا اسی طرح اس میں زہر چھپا ہے یہ ہر وقت ہر آن ہر لمحے ہر انسان چھوٹے بڑے بچے بوڑے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ زہر آ گیا ہے لیکن اس کے زہر ہونے کا احساس نہیں جیسے کہ مجھے اس پودے کی کے زہر ہونے کا احساس نہیں تھا اسی طرح ہمارے یہ احساس ختم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے مبتلا ہو رہے ہیں اس زہر میں مبتلا ہو رہے ہیں تو شیطان اور نفس یہ دونوں اس طرف لے جا رہے ہیں گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و دال نے اس کا تریعاق یہ پیدا کیا کہ جب تمہیں شیطان دسے جب تمہیں نفس کا تقادہ دسے تو اس کا تریعاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وجود کر لو فورا یا اللہ مجھے وقت غلطی ہو گئے معاف فرما دی جائے استغفار کر لے توبہ کرے توبہ کا اصل کام تو یہ ہے کہ توبہ تین جز ہوتے ہیں ایک یہ کہ اس کام کو جس سے توبہ کر رہا ہے فوراں چھوڑ دے دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ندامت ہو شرمندگی ہو کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا میں نے غلط کام کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے اس ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں پھز گیا یا اللہ میں بہگ گیا یا اللہ من سے غلطی ہو گئی یا اللہ میں پھز گیا اپنے نفس اور شیطان کے دام میں پھز گیا اس پر ندامت کا اظہار کرے فوراں چھوڑ دے اور آئندہ کے لئے عظم کر لے کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا تو توبہ کامل ہوتی ہے پھر وہ حکم ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا نام عامال تک سے بٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت ایسی ہے کہ اس کے نام عامال سے بھی پٹا دیتے ہوں تو بھائی اصل کام تو یہ ہے کہ جب بندے کو احساس ہو جائے پتہ نہیں میں جس وقت یہ ناجائز کام کر رہا ہوں گناہ کا کام کر رہا ہوں اگر اس وقت میری موت آگئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلالیا اسی حالت میں کیا بنے گا میرا کیا انجام ہوگا کیا حشر ہوگا آدمی یہ سوچے کہ کتنا بھروسہ ہے تمہیں کہ کتنی دیر زندہ رہو گے ختم ہو جاتا ہے نہیں جانے کتنے واقعات ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو گیا تو اول تو آدمی کو یہ سوچ کر اس کو فوراں اس سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نظامت کا اظہار کر کے یا اللہ یہ ہو تو گیا اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے آئندر ہی کروں گا آئندر نہ کرنے کا عظم کر لے ایک ہے استغفار استغفار یہ ہے کہ معافی مانگ لے اور دل میں ارادہ تو کر لیا لیکن اندیشہ ہے کہ کہیں پھر دوبارہ مبتلہ نہ ہو جاؤں تو اگر آدمی گناہ کر رہا ہو اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو کس کوئی گناہ ایسا ہے جو ابھی تک چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا حالات کو جیسے ہیں کہ ان کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا تو کم از کم یہ کرے کہ جتنی مرتبہ گناہ کیا اتنی مرتبہ استغفار بھی ہو اللہ تعالیٰ کی مارکہ میں تو فرمایا کہ مَا أَسَرَّ مَنِسْتَغْفَرْنَ جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اسرار کرنے والوں میں شامل نہیں دیکھو کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةً اَوْ ظَلَبُوا اِنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يُخْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّ اللَّهَ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ کیسے پیار سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اچھے لوگ اچھے لوگوں کا ذکر ہے کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر گزرے اَوْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ یہ اپنے آپ پر کوئی ظلم کر لیا اپنی جان پر یہ گناہ کا ارتکاب کر کے ظلم کر لیا تو ذکر اللہ یہ نہیں کہ بس گناہ کر لیا اور غفلت کے عالم میں اپنے کام میں لگ گئے نہیں گناہ ہوا بے حیائی کا کام ہوا اپنی جان پر ظلم کیا لیکن اللہ کو فوراً یاد کر لیا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا اللہ میں پس گیا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ذکر اللہ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اور پھر اپنے گناہ پر استغفار کر لیا یا اللہ مجھ سے ہو گیا اپنی رحمت سے معاف فرما دی یا اللہ مجھ سے ہو گیا بہت غلطی ہو گئی لیکن میں انسانوں بشروں مجھ سے یہ غلطی سردت ہو گئی ہے اپنی رحمت سے معاف فرما دی پھر بیچ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّ اللَّهِ اللہ کے سوا ہے کون جو تمہارے گناہوں کے مغفرت کرے وَمَنْ يَغْفِرُذُونُوبَ إِلَّ اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور جو گناہ کیا تھا اس پر اسرار نہ کریں اسرار کرنے کے معنی ہے کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ آج کے اللہ بچائے بعض لوگ گناہوں کے اوپر سینہ زوری بھی کرتے ہیں کہتے ہیں یہ گناہ کیوں ہے اس میں خرابی کیا بات ہے اس کو تعویلیں کرنے شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہ کریں اسرار نہ کریں اپنے کیے پر جانتے بوجھتے بلکہ اگر ایک مرتبہ گناہ ہوا ارادہ کر لیا انشاءاللہ آندہ نہیں کریں گے پھر کبھی چھوکر لگ گئی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دوبارہ استغفار کر لیا تو فرمایا مَا أَسْرَّ مَنِسْتَغْفَر جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اسرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا بلکہ ولو چاہے اس نے سو برطب بھی گناہ کیا ہو لیکن گناہ کے ساتھ استغفار کا دامن نہیں چھوڑا تو اس کو اسرار کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نہیں لکھیں گے تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا اللہ کو یاد کر کے استغفار کر لے تو میرے بھائیو یہ استغفار ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے تا فرمائی ہے کہ یہ نفس اور شیطان کے زہر کا تریاق اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ جب کبھی گناہ ہو فوراں بلا تاخیر اس کے اوپر استغفار کر لے بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس جگہ گناہ ہوا اسی جگہ استغفار بھی کر لے ماں سے ہٹنے سے پہلے تاکہ جس زمین نے تمہارا گناہ دیکھا اسی وہی زمین تمہارا استغفار بھی دیکھے وہی زمین تمہارے استغفار کی بھی شہادت دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو استغفار کو اپنا اپنا اوڑنا بچھونو بنا لو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے معاف فرما دیجئے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یہ جملہ رٹ لگا لو اس کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو استغفار کرنے والوں میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہوں کا جو زہر ہے کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے معاف فرما دیجئے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یہ استغفار کرتا رہا ہے تو یہ تریعاق اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی بتایا کہ میں استغفار کرتا ہوں میں جس کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا میں جس کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی غلطی بھی وہ سب معاف ہے میں استغفار کرتا ہوں اپنے پروردگار کے سامنے تو اے میرے امتیوں تم خدا کے لئے اپنے اس استغفار کو اپنا وظیفہ حیات بناو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیا کرو ہمارے بزرگ تھے ایک حضرت بابا نجمع آسن صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت حکیم العمت قدس اللہ علیہ السرہو کے خلیفہ تھے ہمارے دوست کریم صاحب جو ہیں ان کے گھر میں قیام تھا ان کا اللہ تعالی نے بزرگوں کے صحبت سے کیا کیا مقامات ان کو عطا فرما دیئے تھے اور کیا فکر عطا فرما دی تھی ان کا مجسم وجود جو ہے وہ لوگوں کے لئے دعوت تھا اصلاح کی اور تربیت کی تو وہ ایک مطلب ایک نوجوان آیا ان کے پاس آیا تھا کسی اور مقصد سے لیکن جب جانے لگا تو حضرت نے ایک جملہ فرما دیا اس سے ارے بھائی ایک بات سنتے جاؤ وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے بس رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو رات کو بیٹھ کے استغفار توبہ کر لیا کرو یعنی رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کے یہ دعا استغفار کر لیا کرو اللہ دن پر میں مجھ سے جو کچھ غلطیاں گناہ ہوئے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں یہ کر لیا کرو وہ صاحب نوجوان آدمی تھا بیچارہ جو یعنی عام دنیا کے نوجوانوں کی طرح لیکن پتہ نہیں کس دل سے حضرت والا نے یہ بات فرمائی تھی وہ جملہ ان کے اوپر بیٹھ گیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی جملے کی بدولت اور اسی استغفار اور توبہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا دین کی فکر تاری ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیندار بنا دیا نماز روزے کا پابند بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کو پلے باندھ لے اور اس کی عادت ڈال لے تو کچھ بائید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کو گناہوں سے رجات دے دے اور اپنے رضا کی زندگی عطا فرماتے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اور بتا دیا کہ میں خود استغفار کرتا ہوں ستر مرتبہ سو مرتبہ تو جب حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم ستر یا سو مرتبہ کر رہے ہیں ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے بل اس کا علاج راستہ یہی ہے کہ عادت ڈال لے استغفار کرنے کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل زمبی معتوب علیہ استغفر اللہ العلی العظیم لذی لا الہ الاہ یا اپنی زبان میں اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اس کا اس کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے زندگی کے حالات میں بھی تبدیلی پیدا فرما دیں موسیقی